ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں حکیم عاصف علی راو آج کا جو موضوع ترطیب دے رہے ہیں یہ بھی ہمارے دوستوں کی فرمائش پہ کیونکہ جو ہمارے دوست ہمارے ویورز فرمائش کرتے ہیں کوشش کی جاتی ہے دل بھی کرتا ہے کہ ان تمام چیزوں پہ ویڈیو بنائی جائے کیونکہ ان کے نالج میں اضافہ ہوگا تو ان کی زندگی بہتر ہوگی نئے آنے والے دوستوں سے گزارش چینل کو سبسکرائب کرلیں پر ان کو پریس کریں اور کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگا کریں آج کی جو ویڈیو سپیشل وہ حرارتِ گریزیا اور حرارتِ گریبہ کے بارے میں ہیں ہمارے دوستوں نے فرمائش کی کہ حرارتِ گریبہ اور حرارتِ گریزیا یعنی اوریجنل حرارت اور جو دوسری حرارت اس میں فرق کیا ہوتا ہے یاد رکھیں کہ جو اوریجنل حرارت ہے اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے سمجھنا کیونکہ اس کا تعلق انسان کے اپیثیلیل سسٹم کے ساتھ ہوتا ہے لیکن اگر ہم مصنوعی حرارت کی بات کرتے ہیں ہرارتِ گریبہ کا جاتا ہے جو کہ پتے کی پتھری کی وجہ بنتی ہے جو باوسیر کی وجہ بنتی ہے جو تیزابیت کی وجہ بنتی ہے جو جسم کے اندر ٹیومرز کی وجہ بنتی ہے جو ٹائفائٹ کی وجہ بنتی ہے جو اس کے علاوہ ہیپرس بی اور سی کی وجہ بنتی ہے یہ تمام چیزیں حرارتِ گریبہ کی وجہ سے ہیں جو حرارتِ گریبہ ہوتی ہے یہ آرٹیفیشل حرارت ہوتی ہے کاربن کے ذریعے پیدا ہوتی ہے کاربن جیسے مثال کے طور پر آپ پٹرول جلاتے ہیں یا ڈیزل جلاتے ہیں تو ڈیزل جلنے سے جو گاڑی چلتی ہے گاڑی تو چل رہی ہے لیکن جس کا دھواں نکلتا ہے وہ اس کا کاربن ہوتا ہے اسی طرح جب ہمارا دل زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے اس کے اوپر دباؤ شدید ہوتا ہے تو وہاں سے کاربن پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے جو کاربن وقتی طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جسم وہ ہیٹ مل رہی ہے لیکن حقیقت میں وہ ہیٹ نہیں ہوتی اس کو حرارتِ گریبہ کا جاتا ہے ایسی حرارتِ ایسی ہوتی ہے کہ جس میں انسان کے جسم میں پسینہ نمودار نہیں ہوتا زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ پسینہ آتا ہی نہیں اگر کس کہیں پہ پسینہ آتا ہے وہ پسینہ نہیں ہوتا وہ تریلی ہوتی ہے اور وہ تریلی تب پیدا ہوتی ہے جب انسان کے دل کے اوپر شدید دباؤ بڑے اور اس کے سکیڑ کا عمل شروع ہو وہاں پہ دباؤ شدید پڑ جائے تو وہ انسان کے دل کو بے چین کر دیتا ہے اور گھبرات کے ساتھ ساتھ انسان کے جسم پہ پسینہ نمودار ہوتا ہے اور انسان پھر اس میں بہت بے چینی محسوس کرتا ہے لیکن اس کی نسبت اگر آپ دیکھیں تو جو اریجنال حرارت ہے اس کے آنے سے پسینہ لانے سے کبھی بھی گھبرات اور بے چینی نہیں ہوتی بلکہ پسینہ آنے کے بعد جسم ایکٹیف ہوتا چلا جاتا ہے اب جو اریجنال حرارت ہے وہ تو کبھی بھی نہ گیس کرنے کی صلحیت رکھتی نہ قبض کرنے کی صلحیت رکھتی نہ اس کے علاوہ ٹیومر بنانے کی صلحیت رکھتی نہ وہ ٹائفائیڈ کی صلحیت رکھتی نہ وہ ٹیومر کی صلحیت رکھتی نہ ہی وہ ہیپرس بی اور سی کی اصلاحیت رکھتی زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ پیلہ یرکان ہو جائے گا زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ مادم نویہ پتلا ہو جائے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ گھبرات بے چینی ہونا شروع ہو جائے بس یہی چیزیں ہیں کہ جو زیادہ یہ ہوگا کہ آپ کے دونوں پسلیوں کے نیچے تپش محسوس ہونا شروع ہو جائے زیادہ یہ ہوگا کہ آپ صورت انزال کے پیشنٹ بن جائیں لیکن یہ خطر لاک قسم کی بیماریاں اس کی ذمہ داری ہے اگر آپ کے جسم میں حرارت ہے تو یقین کیجئے کہ آپ چاہے دعی کھالیں چاہے دودھ پی لیں چاہے فالسہ کھالیں چاہے جامن لینے چاہے دنیا کوئی بھی چیز کھالیں آپ کٹا کھالیں مچھلی کھالیں بکرا کھالیں دیسی مرگی کھالیں اس کے علاوہ آپ کبھی کبھار اگر آپ چائے پیتے ہیں چائے پی لیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں بنتا مسئلہ تب ہی بنتا ہے کہ جب ہمارے جسم کے اندر حرارت غریبہ کام کر رہی ہوتی ہے اور اس کو ہم اریجنل حرارت سمجھ بیٹھتے ہیں اور اریجنل حرارت سمجھتے ہوگے ہاں اس میں سب سے اہم چیز ایک اور میں بتاتا چاہوں آپ کو کہ جو حرارت غریبہ ہے یہ پتے کی پتھلی کا بھی سبب بنتی ہے کیونکہ پتے کی پتھلی اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب آپ کے جسم میں آرٹیفیشل حرارت کام کر رہی جب وہ استعمال میں نہیں آ پاتی کیونکہ آرٹیفیشل حرارت کام کر رہی ہوتی ہے اور خوراک کو حضم کرنے کا کام وہی کر رہی ہوتی ہے اور انسان کو بلا وجہ کی بھوک لگ رہی ہوتی ہے دیکھنے میں تو انسان کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے لیکن حقیقت میں انسان کی وہ خوراک انسان کے لیے وبالے جان بن رہی ہوتی ہے اور آنے والے وقت میں اس کے لیے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ پتہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر یہ نکال دیا جائے تو آپ کے جسم کا دائیجیسٹیف سسٹم ہے یہ مکمل کا مکمل سمجھ لینا کارہ ہونا شروع ہو جاتا ہے چاہے پھر اس کے بعد آپ کوئی بھی کیپسل کھائیں کوئی بھی میڈیسن کھائیں لیکن آپ کمفرٹیبل لائف نہیں گزار سکتے اسی طرح آپ اس چیز کو سمجھئے کہ جو اصل حرارت ہے اگر وہ ہماری باڈی میں موجود ہے تو موجود ہونے سے ہمیں کسی بھی قسم کا مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا یہاں تک کہ ہماری طبیعت میں انزائٹی ڈپریشن اس کی سنگ کی بھی کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں آسکے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اریجنل حرارت ہے وہ خون کے دباؤ کو آپ کے جسم میں بیلنس رکھتی ہے اور آپ کے دل کے اوپر بھی کم رکھتی ہے اگر آپ کے پاس آپ کے دل کے پاس خون کا دباؤ نورمل ہوگا اور اس کو پمپ کرنے میں آسانی ہوگی اور اس کے پور جسم میں پہنچانے میں آسانی ہوگی تو پھر دیکھیں گا اس کا کتنے فائدے آپ کو ملتے ہیں لیکن اگر مسکولر سسٹم حرارت غریبہ آپ کے اندر موجود ہے اور حرارت غریزیا نہیں ہے اوریجنل حرارت نہیں ہے آپ کی باڈی میں تو یقیناً آپ کے جسم میں تھکن پھر آپ کے چہرے کے اوپر جو چھائیاں پڑ جاتی ہیں پمپلز نکلنا شروع ہو جاتے ہیں یہ سب کی سب چیزیں اس کے ساتھ اٹیچ ہیں کیونکہ جیسے جیسے حرارت غریبہ اپنے عروج پہ پہنچتی ہے تو انسان کا خون گندہ اور کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن جیسے جیسے حرارت غریزیا اپنے عروج کی طرف جاتی ہے تو انسان میں سالے رتوبات پیدا ہوتی ہیں اور انسان کا لیور ایکٹیو ہو جاتا ہے بھوک اچھی ہو جاتی ہازمات چاہتا ہے اور سب سے بڑھ کے انسان کی طبیعت میں چھچڑا پن خائب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور انسان کے جو بلڈ کی سرکولیشن ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے اور تازہ بلڈ بننا شروع ہو جاتا ہے خون کا دباؤ نارمل ہو جاتا ہے جس سے انسان کی طبیعت میں بہت ساری چینجنگ آتی اس میں نین کی کمی سب سے پہلے دور ہونا ہے اگر ان ساری چیزوں پہ صحیح طرح عمل کیا جائے اور اس درمیان ان ساری چیزوں کا استعمال ترک رکھا جائے جو حرارت غریبہ کو بڑھانے میں اہم کردار کردار کرتی ہیں جس میں بار بار اسپلین کر چکا ہوں جس میں کٹیا گوشت ہے جس میں چاول ہے علو ہے گوبی ہے بینگن ہے اروی ہے چنے کی دال ہے ماش کی دال ہے بڑے کا گوشت آگیا اس میں چائے آگئی دہی آگئی کولڈ ڈرنک آگیا فاس فوڈ آگیا مالٹا آگیا سیب آگیا جامن فالسہ یہ سب کی سب جتنی چیزیں میں آپ کو بتائیں ساری کی ساری خوشک ہیں اور جب یہ خوشک ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حرارتِ گریبہ کو بڑھائیں گی آپ کے سب میں ایسرڈ کو بڑھائیں گی جس کی ویسے آپ کے خون کے اندر غلازت بڑھنا شروع ہو جائے گی تافن پڑھنا شروع ہو جائے گا اور یہ چیز پھر آپ کے جگر کو ختم کرنے کا اس کو خراب کرنے کا سبب بنتی چلی جائے گی بس یہی ایک فرق ہے حرارتِ گریزیا میں اور حرارتِ گریبہ میں جو ریجنل حرارت ہے اس میں کبھی بھی آپ کو پرابلم کا سامنا نہیں کرنا پڑتا کوئی پریز نہیں کوئی کچھ نہیں کرنا پڑتا لیکن ہاں اگر حرارتِ گریبہ کسی انسان میں موجود ہے تو اس کو حرارتِ گریزیا کی طرف فرجو کرنا چاہیے اور کسی انسان میں اگر حرارتِ گریزیا موجود ہے اور وہ فٹ ہے تو اس کو اپنے صحت کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ وہ اس کنڈیشن میں نہ پہنچ جائے کہ جہاں پہ اس پر پبندیاں لگ جائیں اور بہت ساری چیزوں کا استعمال اس کو ترق کرنا پڑے جو کہ اس کی جو کہ اس کیلئے ناغوار گزرے اگر آپ اپنی صحت چاہتے ہیں تو یقیناً آپ کو اپنی حرارتِ گریزیا کو بہتر بنانا ہوگا جو کہ عام میں ملتی ہے جو کہ بٹیر میں ملتی ہے تیتر میں ملتی ہے مرگابی میں ملتی ہے جو کہ بکرے میں ملتی ہے دیسی مرگی میں ملتی ہے یہ ساری چیزیں ہیں جو اوریجنل حرارت کو پروائیڈ کرتی ہیں اور آپ کی جسم کو حرارتِ گریزیا مہیا کرتی ہیں اس کے علاوہ خجور ہے انجیر ہے خروٹ ہے کاجو ہے مختلف ڈیفرنٹ چیزیں ہیں اس کے علاوہ گرمہ ہے خربوزہ ہے یہ تمام سالے رتوبات ہیں اور اس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو بیڈ فیٹ کی طرف رہ کے جائے بلکہ گوڈ فیٹ کی طرف رہ کے جائے گی اوریجنل چربی پیدا کرے گی اور آپ کے جسم کو توانائی مہیا کرے گی اور یہی چیز ہے کہ جو انسان کے خون کو مکمل طور پر نیٹ کر دیتی ہے صاف کر دیتی ہے اور پھر انسان بیماریوں کی آماجگہ نہیں رہتا بلکہ صحت کی طرف آ جاتا ہے ایک صحت مند انسان اپنے گھر کو اچھی طرح سنبھال سکتا ہے اپنی جوب اچھی کر سکتا ہے اپنے بچوں کو سنبھال سکتا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کی تعلقات اچھے رہ سکتے ہیں لیکن اگر اس کے اندر حرارت غریبہ بڑھ جاتی ہے تو اس کی نفسیات ڈسٹرپ ہو جائیں گی اور پھر سارے نظام ہی ڈسٹرپ ہو جائے گا کیونکہ وہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی نفسیات کو اتنا بگاڑ دیتی ہے کہ جو انسان اوریجنل ہوتا ہے وہ رہتا نہیں اور انسان سلسل چٹرپن کا شکار ہو جاتا ہے نیگٹیو خیالات اس کے اندر بھرمان ہونا شروع ہو جاتی ہے مایوسی کی کیفیت میں انسان چلا جاتا ہے یہ ہے حرارت غریبہ جبکہ حرارت غریبہ انسان کو اٹھاتی ہے اور انسان کو ایک منزل کی طرف لے کے جاتی ہے اور وہ رکنے نہیں دیتی اس کو کہیں بھی کٹ اف نہیں ہونے دیتی بلکہ اس کو اپ گریڈ رکھتی ہے اس کو پش اپ کرتی ہے اس کو طوانہی فرام کرتی ہے اور انسان کا ایک لیول بن جاتا ہے جو کہ انسان کو کبھی بھی ہرانے کا سبب نہیں بن سکتا بلکہ انسان ساری عمر انشاءاللہ پھر جیتا ہی چلا جاتا ہے کیونکہ صحت ایک ایسی چیز ہے کہ جب یہ ٹھیک ہے تو آپ کی نیم ٹھیک ہے اگر نیم ٹھیک ہے آپ صبح اٹھتے ہیں فریش ہوتے ہیں تو آپ کے سب کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں گے آپ اپنی جوب اچھی کر سکیں گے اگر آپ کاروباری ہے تو اپنا کاروبار اچھا کر سکیں گے لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر آنے والے وقت میں آپ کے لئے نقصان ہی نقصان ہے اپنا اپنے دوستے حباب کا خیال رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ وامالینا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ